بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمز آپ دیکھ رہے پیمنٹ گائید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے ایزی پیسہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فانس ٹرانسفر آپ نے کیے ہیں پیمنٹ سے سیف کیے ہوئے ہیں ان سب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں پورا طریقہ بتانے والا ہوں ویڈیو کے ساتھ جلے رہے تاکہ پورا پروسٹ سمجھ سکے ویڈیو پہ جاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بلک کے کلیو کو کلی کیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے اور آپ کوئی بھی امپورٹن اپ ڈیٹس مس نہ کر سکے تو ہم اپنے ایزی پیسہ ایپ میں جاتے ہیں اس کو کولتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو پروسس بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تو ایزی پیسہ ایپ کولنے کے بعد اپنے لوگ ان کر لینا ہے پن دے کے آپ نے لوگ ان کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بیلنس نظر آئے اس پہ ہم نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں اس طرح کا انٹریفیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو نظر آئے سمری اور اس کے ساتھ ٹرانزیکشن ہسٹری اس ٹرانزیکشن ہسٹری پہ ہم نے کلک کر دینا ہے جیسے ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں download e-statement اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کنٹر فیس آ جاتا ہے check your email your e-statement has been sent to your registered email اور اس کے بعد ہم اوکے پہ کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو e-statement تھی وہ ہمیں ہمارے registered email address پہ share کر دی گئی ہے یہاں پہ میں آپ کو ذرا یہ email بھی بتاتا چلوں آپ کو اوپر نظر آئے e-statement easy piece of e-statement ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا name لکھا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کا جو mobile یا account number ہوتا ہے جس پہ اپنے account بنایا ہوتا ہے پھر اگر آپ scroll کرے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس PDF میں موجود ہوتا ہے یہاں پہ download پہ click کر کے آپ اس کو download کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ تھا اپنا e-statement download کرنے کا آج کی ویڈیو میں اتنی information تھی ملتے کے کسی next ویڈیو میں تب تک کہہ میں خیال لگے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایک ایک کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے ویڈیو کو لائک شر ضرور کیجئے گا